ایک اور صبح ہے جو پربھو نے دی ہے کہ اس صبح میں آنندت ہو جائیے کیا کسان بھی دوست ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہوتے تو ہیں پویدر شاستر بھی ایک ایسے ہی کسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں بلد دوستتہ کسان کی نہیں ہے کسی بھی پیشے میں دوستتہ نہیں ہوتی دوستتہ اس پیشے پر رہنے والے بیٹھنے والے وقتی کی ہے دوست کسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ایشو نے ایک ادھارن دیا ہے اور یہ ادھارن جو مرکوس کی پستک میں ہم پڑھ رہے ہیں مطی اور مرکوس کی پستک میں بھی ادھارن ہے آپ جانتے ہیں نا مطی مرکوس اور لوک یہ لوکا کی پستک میں بھی آپ کو ملے گا یہ ادھارن یہ تینوں پستکیں جو ہیں quite similar یہ بیوگرافی ہے یہ شمسی کی گواہی بھی سمجھ لیجئے اور یہ سب سمجھار کی پستکیں تو خیر ہیں ہی یہ چاروں پستکیں مطی مرکوس لک اور یہونا یہ گوسپلز جو ہے گوسپلز کہہ جاتے ہیں سب سمجھار شروعات کریں گے بارہ دھیائے کے پہلے بچن سے پھر وہ درستانتوں میں باتیں کرنے لگا کسی منوشے نے داک کی باری لگائی اور اس کے چاروں اور باڑا باندھا اور رس کا کنڈ کھودا اور گمت بنایا اور کسانوں کو اس کا ٹھیکہ دے کر اوپر دیش چلا گیا ایک منوشے کی بات ہے ایک وکتی کی بات ہے جو دھنوان وکتی ہے اس نے اپنی ویوستہ کی سب کچھ بنایا بہتر بنایا اور ویدیش چلا گیا پھر دوسرے وچن میں پھر فل کے موسم میں اس نے کسانوں کے پاس ایک داس کو بیجا جو کسانوں سے داک کی باری کے فلوں کا بھاگ لے ٹھیک ہے کسانوں سے حساب لے اس کا بھاگ لے جو حصہ ہے پھر میں نے سب کچھ کر کے دے دیا تمہیں کماؤ اور کماؤ کر میرا حصہ مجھے دو اپنا تم لے لو جو ڈیل ہوئی تھی تیسرا وچن پر انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور چھوچے ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے ایک اور داس کو ان کے پاس بھیجا انہوں نے اس کا سرفور ڈالا اور اس کا اپمان کیا داس کو داس کو انہوں نے تنگ کیا اس کا سرفور ڈالا اس کے بعد یہ آسان تو نہیں تھا پھر اس نے ایک اور کو بھیجا دوسرے داس کو بھیجا اور اس نے اسے بھی مار ڈالا تب اس نے اور بہتوں کو بھیجا ان میں سے انہوں نے کچھ کو پیٹا اور کچھ کو مار ڈالا اب ایک ہی رہ گیا تھا جو اس کا پریہ پتر تھا انت میں اس نے اسے بھی ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے پتر کا عادر کریں گے پر ان کسانوں نے آپس میں کہا یہی تو وارث ہے آؤ ہم اسے مار ڈالیں تب میراس ہماری ہو جائے گی اور انہوں نے اسے پکڑ کر مار ڈالا اور داک کی باری کے باہر فینک دیا اس لیے داک کی باری کا سوامی کیا کرے گا یہ وہ آ کر ان کسانوں کا ناش کرے گا اور داک کی باری دوسروں کو دے دے گا کیا تم نے پویتر شاستر میں یہ وچن نہیں پڑا جس پتھر کو راج مصریوں نے نکمہ ٹھائر آئے تھا وہی کونے کا سرا ہو گیا یہ پربو کی اور سے ہوا اور ہماری درستی میں عدبوت ہے تب انہوں نے اسے پکڑنا چاہا کیونکہ سمجھ گئے تھے کہ اسے ہمارے ویرود میں یہ درستاند کہا ہے پر وہے لوگوں سے ڈرے اور اسے چھوڑ کر چلے گئے بہت خوبصورت درستاند ہے یہ اس درستاند کو کچھ اس پرکار سے سمجھئے یہ جو دست کسان ہے یہ کون ہے؟ شاستری اور فریسی ہیں یہاں پر جو داس آئے شاستری اور فریسیوں سے حساب لینے ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی جو حساب ہے اسے حساب کو سکی کرو یا پھر جو اکاؤنٹ کو مینٹین کرو اکاؤنٹ کو ٹھیک دھنگ سے ساف کرو جب یہ بات کرنے کے لیے کون آئے؟ یہ تھے بھوشیدکتہ بھاتی بھاتی کے سمجھ میں بھوشیدکتہ جب ورمیشو کے سیوک جو آئے پرابو کی سیوکائی کے لیے جنہوں نے بتایا جیسے کہ یہونہ کو بھی یہونہ کا بھی سر کاٹ دیا گیا ایسے کہ پرابو کی اور سیوکوں کو ستایا گیا یہ ساری گھٹنا ہے آپ کو بتا ہے لیکن یہاں وارس کون ہے؟ وارس ہے سویم پرابو ییشو مسیح پرمیشور جب لوگوں نے دیکھا کہ پرمیشور سویم آ گیا یعنی کہ مالک خود آ گیا اب ان کی انٹینشن یہ تو نہیں تھی کہ وہ مالک کو مار ڈالیں یہ ایکزامپل ہی دیا ہے ادھارن ہی دیا ہے لیکن اس ادھارن کو دیکھو جن کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ییشو ادھار کرتا ہے انہوں نے یہ نہیں سمجھا انہوں نے اس ادھارن کو سمجھ لیا کہ وہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے اور اسی لئے وہ ییشو کو پکڑ کر مارنا چاہا اب یہاں پر ایک اور بات آئی ہے کہ ییشو انہوں نے جو ہے جو پتر کو پکڑا اور اسے مار کر بہار بھینک دیا یہ بہار کہاں ہے تو ییشو کو جس کروس پر سجا دی گئی تھی یعنی کہ کروس پر چڑھا دیا گیا انہوں نے ان کی ہی سوچ اور ان کی ویچار کے قارن یہ گلگتہ پہاڑی تھی اور گلگتہ شہر سے بہار تھا اور ایسی چیزیں اکثر بہاری رکھتے ہیں لوگ اور گلگتہ پر جب ییشو کو کروس پر چڑھایا اول وہ سوچتے تھے کہ انہوں نے ویجائے پر رابط کر لی اصل میں وہ ہارے تھے کیونکہ وہ شیطان سے پریری تھے اور یہی تو وچن کہتا ہے کہ شیطان کو پربو ییشو مسیح نے کروس پر ہارا دیا آگے پڑھتے ہیں تیرا وچن سے تب انہوں نے اسے باتوں میں فسانے کے لئے کچھ فریسیوں اور حیرودیہ کو اس کے پاس بھیجا انہوں نے آ کر اس سے کہا ہی گروہ ہم جانتے ہیں کہ تُو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تُو منوشہ کا موہ دیکھ کر باتیں نہیں کرتا پرنتو پرمیشور کا مارگ سچائی سے بتاتا ہے تو کیا کیسر کو کر دینا اچھیت ہے یا نہیں یہ ایک اور جال ڈال رہے ہیں It's a trap to catch Christ ییشو کو پکڑنے کے لئے ایک اور جال ڈال رہے ہیں لیکن دیکھو اتر سوالوں میں سے آتا ہے مسیح نے ایک بہت خوبصورہ جواب دیا پندرہ وچن ہم دیں یا نہ دیں بتا پربو تُو بتا گروہ ربی تُو بتا کہ ہمیں دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس نے ان کا کپٹ جان کر اسے کہا مجھے کیوں پرکتے ہو ایک دینار میرے پاس لاؤ کہ میں اسے دیکھوں وہ لے آئے اور اس نے ان سے کہا یہ چھاپ اور نام کس کا ہے انہوں نے کہا کہا کیسر کا ہے یہشو نے اسے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو اور جو پرمیشور کا ہے وہ پرمیشور کو دو تب وہ اس پر بہت اچمبہ کرنے لگے آرہے یار ہم نے موقع کھو دیا کتنا ہوشیار ہے یہ ابھی ویسے ایک بات دیکھی نا دیکھ جب بھی وہ یہشو کے پاس آتے تھے شاہستری یہ سب لوگ آ کر کیا بولتے تھے ربی گرو یہ یہشو کو ربی گرو تو کہہ رہے ہیں but they don't accept it from their heart مو سے بولنا ایسے بہت سارے لوگ آج بھی یہشو کو مو سے انگیکار کرتے ہیں لیکن آتما سے من سے انگیکار نہیں کرتے انوگرہ دیا کرپا چنگائی اور پرارتنا کا اتر وہ پاتے ہیں جو دل سے گرہن کرتے ہیں اور وچنوں کو مانتے بھی ہیں سننے آئے ہیں بحث کرنے آئے ہیں پکڑنے آئے ہیں موقع ڈھونڈنے آئے ہیں لیکن اس کو سویکار نہیں کرتے اس پر عمل نہیں کرتے that is the mistake there are a lot of people بہت سارے لوگ جواب نہیں پاتے اتر نہیں پاتے چنگائی نہیں پاتے پرارتناوں کا پرمیشو کا انوگرہ ان کی جیون میں نہیں پاتے this is the one of the reason one of the reason reason اور بھی ہو سکتے ہیں پھر یہ بڑا کارن ہے if you call me master no blame me not if I condemn you blame me not تم مجھے hey پربو hey پربو تو کہتے ہو لیکن میری بات مانتے نہیں ہو اگر میں تم پر دوش لگاؤں اگر میں تم پر دوش لگاؤں تو تم مجھ پر دوش نہ لگانا اگر میں تمہیں تمہیں دوشی ٹھہراؤں تو مجھ پر دوش نہ لگانا this is the meaning of that yeah پھر آگے پڑھتے ہیں یہ 18 وچن سے پھر صدوقیوں نے بھی جو کہتے ہیں کہ مرے ہوں کا جی اٹھنا ہے نہیں ہے ہی نہیں ان کے پاس آ کر اس سے پوچھا hey گرو دیکھیں پھر سے گرو کہہ رہے ہیں موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ یدی کسی کا بھائی بینہ سنتان مر جائے اور اس کی پتنی رہ جائے تو اس کا بھائی اس کی پتنی سے ویوہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے ونش اتپن کرے سات بھائی تھے پہلا بھائی ویوہ کر کے بینہ سنتان مر گیا تب دوسرے بھائی نے اس اسطری سے ویوہ کر لیا اور بینہ سنتان مر گیا اور ویسے کی تیسرے نے بھی کیا اور ساتوں کو سنتان نہ ہوئی سب کے پیچھے ویسری بھی مر گئی انت میں اتیجی اٹھنے پر ویسے کس کی پتنی ہوگی کیونکہ ویس ساتوں کی پتنی ہو چکی تھی ایک ایسا سوال یہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے لوگ دیکھئے ایسا سوال خود کریٹر سے پوچھ رہے ہیں بہرحال کوئی بات نہیں سوال پوچھنا غلط نہیں ہے انہوں نے سوال پوچھ کر ییشو کو بھسانا چاہا لیکن اتر دیکھئے مسیح ہے وہ خدا ہے ہر بات کا جواب ہر سوال کا جواب بائبل میں ملتا ہے چاہے کوئی کچھ بھی کہے چوبیس وچن میں ییشو نے ان سے کہا کیا تم اس کارن سے بھول میں نہیں پڑے ہو کہ تم نہ تو پوچھتر شاستری ہی کو جانتے ہو اور نہ ہی پرمیشور کی سامرد کو یہ کون لوگ ہیں شاستری لوگ ہیں صدو کی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پرمیشور کا سپیشل اور خاص اور بہت تیار وقتی سمجھتے ہیں آج بھی بہت سے پربو کے سیوک بھی کل ویسے گئے ہیں لیکن ایسا تو سوچنا گلت ہوگا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے سوالوں کو مجھے واتس اپ پر بھیجتے ہیں کمنٹ میں لکھ کر بھیجتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پربو ساہتہ کرے میں ہر چیز نہیں چانتا میں روج سیکھتا ہوں اور پربو کا آتما جیسے سکھاتا ہے میں فلونت اور آنندت ہو جاتا ہوں آمین آمین آگے دیکھئے یہشو نے ان سے کہا کیا تم اس کارن سے بھول میں نہیں پڑے ہو کہ تم نہ تو پویتر شاستر کو جانتے ہو اور نہ ہی پرمیشو کی سامرد کو تم دونوں ہی چیزوں کو نہیں جانتے پھر کیونکہ جب وہ مرے ہوئوں میں سے جی اٹھیں گے تو وہ نہ ویوا کریں گے اور نہ ویوا میں دیے جائیں گے پرنتو سورگ میں دوتوں کے سمان ہوں گے مرے ہوئوں کی جی اٹھنے کے وشے میں کیا تم نے موسا کی پستک میں جھاڑی کی کتھا میں نہیں پڑھا کہ پرمیشو نے ان سے کہا میں ابراہم کا پرمیشو اور احساق کا پرمیشو اور یاکوب کا پرمیشو ہوں پرمیشو اور مروہوں کا نہیں ورند جیوتوں کا پرمیشو ہے آتھے تم بڑی بھول میں پڑے ہو ارے بھول میں تو پڑھنا سبھاوی کیا کیونکہ پڑھتے اور سوچتے کس حساب سے ہیں اٹھائیس وچن شاستریوں میں سے ایک نے آ کر انہیں ویواد کرتے سنا اور یہ جان کر کہ اس نے انہیں اچھی ریتی سے اتر دیا اس سے پوچھا سب سے مکھے آ گیا کونسی ہے دیکھیں ابھی یہاں صدوکی تھے اب شاستریہ ہے پیچھے پڑھیں پیچھے پڑھیں کیسے بھی اسے بس بھسا دے یہ پیچھے پڑھیں یہ لوگ اگر ساتھ میں مل کر یہ کہتے ہیں پرمیشو تیری احادن تیری اچھا بہت صحیح ہے تیرا وچن صحیح ہم مانتے ہیں سوئکار کرتے تو ہمارے ساتھ کچھ اور بھائی بھی ہوتے یہودی بھی آج ہوتے لیکن ٹھیک ہے اس کے پیچھے بھی پرمیشو کی کچھ یوجن آئے ہیں well وہ کسی اور دن آگے لکھا ہے 29 ورز یہشو نے اسے اتر دیا سب آگیاوں میں سے یہ مکہ ہے اب اسرائیل سن اب اسرائیل سن مطلب اسرائیل مطلب سارے ہی لوگ سن لو پربو ہمارا پرمیشور ایک ہی پربو ہے اور تُو پربو اپنے پرمیشور سے اپنے سارے من سے اور اپنے سارے پران سے اور اپنی ساری بدھی سے اور اپنی ساری شکتی سے پریم رکھنا اور دوسری یہ ہے تُو اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھنا اس سے بڑی اور کوئی آگیا نہیں مطلب سبی سے تُو پریم رکھنا اور اپنے پڑوسی سے بھی اپنے سمان پریم رکھنا as like you love yourself جیسے کیا ہم اپنے آپ کو اس پریم کرتے آج صبح ایک بہن کا فون آیا اس نے اپنے پریبار کی بات بتائی اور ساتھی ساتھ اس نے بتائی اپنی پرستیتیاں and she said the love she has جو من میں اس کے جو پریم ہے اوروں کے پرتی اس نے اس پریم کو پرکٹ کیا اور میں اپنی سیوکائی کو اس طرح سے کرتی ہوں پربو کے سیوک کے لیے جو بھی عوشکتہ ہے اس کی وہ ویوستہ ہیں گریبوں کے لیے لوگوں کو کپڑے جینے کے لیے جیسے بھی اس کے پاس possibilities ہوتی ہے she does actually یہ بڑی بات ہے یہ آگے پڑھیں گے ہم 32 وچن سے پڑھیں گے شاستی نے اس سے کہا ہے گروہ بہت ٹھیک تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اسے چھوڑ کوئی نہیں اور اس سے سارے من اور سارے بدھی اور سارے پران اور سارے شکتی کے ساتھ پریم رکھنا اور پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھنا سارے ہومبلیوں اور دانوں سے بڑھ کر ہے جب ییشو نے دیکھا کہ اس نے سمجھ سے اتر دیا تو اس سے کہا تو پرمیشو کے راجے سے دور نہیں اور کسی کو پھر اس سے کچھ پوچھنے کا سہس نہ ہوا کیا بات ہے یہ ایک ایسی بات ہے جہاں پر کم سے کم وہ آ کر انگی کار کرتے ہیں پھر ییشو نے مندر میں ابدیش کرتے ہوئے کہا شاستری کیسے کہتے ہیں کہ مسیح داؤد کا پتر ہے داؤد نے آپ ہی پویتر آتما میں ہو کر کہا پربو نے میرے پربو سے کہا میرے دا ہی نے بیٹھ جب تک کہ میں تیرے بیریوں کو تیرے پاؤں کی پیڑی نہ کر دوں داؤد تو آپ ہی اسے پربو کہتا ہے پھر وہ اس کا پتر کہاں سے ٹھہرا اور بھیڑ کے لوگ اس کی آنند سے سنتے تھے جیسا جیسا وہ پویتر شاستر کے بارے میں بتا بھیڑ کے لوگ آنند سے سنتے کیونکہ وہ گہری باتیں جو کی ادھکار کے ساتھ سچائی کے ساتھ وہ چن کے ساتھ کرتا تھا 38 ورز لکھائے اس نے اپنے دے اپدیش میں ان سے کہا شاستروں سے چوکس رہو جو لمبے لمبے چوگے پہنے ہوئے فیرنا اور باجاروں میں نمشکار اور آراد نالوں میں مکھے مکھے آسن اور بھوج میں مکھے مکھے آسن بھی چاہتے ہیں وہے ویدواؤں کے گھروں کو کھا جاتے ہیں اور دکھانے کے لیے بڑی دیر تک پراتنہ کرتے رہتے ہیں اور یہ ادھک دھنڈ پائیں گے اب ایک آتمک جیون کی یوگتہ یہاں پہ ایک لیڈرشپ کی بات آ رہے لیڈرشپ میں بہت ساری چیزیں خود کا بلیدان ہوتا ہے میرے پریوں جیدی کوئی پربو کا سیوک ہے اگر وہ خود کا بلیدان نہ کرے نمر اور دین نہ ہو سیوک نہ رہے منسٹر کا مطلب ہے سیوہ منسٹری کا مطلب ہے سیوہ اور منسٹری کرنے والے سیوک ہیں میں نیتاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں ان کی جو ہم لوگ ہیں نیتاؤں کے لیے بھی یہی بات مائنے لاغو ہوتی ہے لیکن خاص طور سے ہمارے لئے تو ہم ان باتوں کو سمجھیں جو آتمک ہیں بدھی سے بھرے ہوئے ہیں پرمیشو کی اور سے 41 ورڈس وہ مندر کے بھنڈار کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ مندر کے بھنڈار میں کس پرکار پیسے ڈالتے ہیں اور بہت سے دھنوانوں نے بہت کچھ ڈالا اتنے میں کنگال ودوہ نے آ کر دو دمڑیاں جو ایک دھیلے کے برابر ہوتی ہیں ڈالی ایک دھیلہ بہت چھوٹی سی رقم اس نے ڈالی کنگال مہیلا تھی ڈالی 43 ورڈس میں لکھائے تب اس نے اپنے چیلوں کو پاس بلا کر ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مندر کے بھنڈار میں ڈالنے والے میں سے اس کنگال ودوہ نے سب سے بڑھ کر ڈالا ہے کیونکہ سب نے اپنے دھن کی بڑھتی میں سے ڈالا ہے پرنتو اس نے اپنی گھٹی میں سے جو کچھ اس کا تھا اب اگر ہم گور کر کے دیکھیں تو یہاں پر بڑی باتیں دیکھئے یہ دن آج کے دن تک ہوتا ہے شاستریوں سے کیونکہ یہ سب لوگ جو ہیں آج کے دن تک بھی ایسا ہوتا ہے آپ کو مرتی بھوچ کے بارے میں اچھی ریتی سے بتا ہے مرتی بھوچ یعنی کے باروی تیروی جو لوگ کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے تب کیا ان کے گھر برباد نہیں ہوتے اور کس لیے برباد ہوتے ہیں کیونکہ سنسار کی ایسی کوریتیاں ہیں لوگوں کی ایسی کوریتیاں ہیں جو کی ان کے دوارہ بنائی اگر کسی کوئی ویکتی کسی گاؤں کے لوگوں کو یا لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا اگر وہ ان کے لئے جو شراد اور یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو کیا وہ اپنے گھر کو بیچ دیں یا کرجے میں ڈوب جائیں کئیوں کی زندگی ایسے ہی ختم ہو گئی میرے پریوں ویواہ کے لئے کر جالو کوئی مر جائے کر جالو کوئی بیمار ہو گیا کر جالو اور آدمی خود کی زندگی کبھی جی نہیں سکتا ہمیشہ کرج میں دباؤ آئے گریب آدمی کا کچھ ہے ہی نہیں ایسے ہی کرج کے زندگی جو گزار رہے ہیں ان کے لئے تو یہ باتیں ہیں یہاں پر بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو سیکھنے کے لئے ہیں پرمیشور کے وچن کے ساتھ سنگتی کیجئے بی بلسٹ ان دلال پربو میں آششت ہوتے جائیے میری پراتنہ آپ کے لئے ہیں سنگتی پرمیشور کے ساتھ کیجئے کیونکہ وہی آپ کا پریم کرنے والا اور چھوڑانے والا ہے پربو آپ کے ساتھ ہو کل صوبہ ملاقات ہوگی جیم سیکھئے آپ کہتے ہیں ایک کپ کافی میرا دن بنا دیتی ہے پر آپ کا مارننگ ڈیووشن ویجنری ریڈیو اور ٹی وی پر آپ کی زندگی بنا سکتا ہے ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ شاید میں بھی بیبل کالج جا کر بیبل کو اچھے سے سیکھتا اور اب آپ کے لئے ہے ویجنری ٹی وی ٹیپ ہندی بابسٹڈی کے لئے